دیکھیں ہمارے پاس بائیکمیسٹری کے ایک ٹاپک ہے کیمویلی ٹھیک ہے نا کیمویلی بسیکلی ہمیں کسی بھی انزائم کی کینیڈکس کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ستیہ کے اندر اس کی دیفنیشن لکھی ہوئی ہے کہ ایٹلز تیفنیٹی آف ان انزائم پر سبسٹریٹ ٹھیک ہے نا یہ کسی بھی انزائم کی اس کے سبسٹریٹ کے لیے ایفنیٹی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے اگر آسان لفظوں میں ہم کہیں کہ یہ کسی بھی سپیسفک انزائم کی سپیسفک اپنے سبسٹریٹ کے لیے جو محبت ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ سپیسفک انزائم اس سپیسفک اپنے سپیسفک سبسٹریٹ کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے اور اس کو کتنی جلدی اپنے ساتھ بائینڈ کرتا ہے اپنے ایکٹیف سائٹ کے ساتھ اٹیش ہونے دیتا ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بیسک ایکی قویشن ہے ٹھیک ہے نا جہاں پہ ایک انزائم ہے ایک سبسٹریٹ ہے جو بائینڈ ہو کے اپس میں ایک انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس پڈا ہے ٹھیک ہے نا انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس جو ہے ایک ترانسیشن سٹریٹ پہ ہے ٹھیک ہے نا ہوتا ہے جہاں پہ الانیچی ہے ہیئیر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو انزائن ہوتا ہے وہ سبسٹریٹ کو کنورٹ کر دیتا ہے اس کے اندر پرولٹ کے انپر ہے اس کو مزید سمجھنے کے لئے ہمارے پاس ستیا میں ایک لائن لکھی ہے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ it tells the concentration of substrate at which half of the maximum velocity of a reaction is achieved کہ ہمیں سبسٹریٹ کی کنسٹریشن بتا رہی ہے جس پر کوئی بھی reaction ہے اس کی جو بلاسٹی ہوتی ہے وہ максимум ہوتی ہے یہ کوئی بھی سبسٹریٹکہ اس کی کیلان تختیری ریکشن ہے اس کی اپنی ریکشن پر کوئی بھی روحے سکتے ہیں اس کی لانتری اب کو نفتہ ہوں اب آپ اس جیسے سے Kerryل کریں شاہge شاہما اب کیا یہ مقمولی کیا گئی اس کی ضرور پتھتے ہیں جب ہیں جب ہمارے سکتے ہیں ریشن حکم لوگ جتنے بھی enzyme involved ہیں کسی بھی reaction کے اندر ٹھیک ہے نا جتنے بھی enzyme involved ہیں کسی بھی reaction کے اندر ان تمام enzyme کی active side جب بائینڈ کرتی ہے اٹیچڈ ہوتی ہے سبسٹریٹ کے ساتھ فیلڈ ہوتی ہے سبسٹریٹ کے ساتھ تب ہمیں maximum velocity عجید ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اس جیس کو سمجھتے ہیں کہ دس enzyme ہیں ہمارے پاس تو دس active side تو دس active side پہ. ٹھیک ہے نا. دس سبسٹریٹ بائنڈ ہوں گے تب ہمارے پاس کیا ہوگا ویلسٹی کیا ہوگی. مالذ� разб 看 zu maximum ہوگی. کیسی دلیکشن کی. ٹھیک ہے نا. لیکن. آیا کہ جو إنzoائم ہم کہہ رہے ہیں کہ دس إنzoائم ہیں دس سبسٹریٹ بائنڈ کر گئے ہیں کیا یہ دس إنzoائم پہ ہے دس سبسٹریٹ پہ ہی بائنڈ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں کیم ویلیو بتاتی ہے ٹھیک ہے پھرز کریں اس کی ایک 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 انسائم انا سوالتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انسائم ہے اب ایک انسائم کو اس کے اندر کیا ایک انسائم ہے وہ اس انسائم اس ریکشن کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو ہمارے پاس یہ انزائم ہے نا یہ ہمارے پاس انزائم ہے تو ایک انزائم ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ایک ہے تو اس ایک ایکٹیو سائٹ کے لئے سبسٹریٹ بھی کیا ہونا چاہیے ایک ہی الرہش ہوگا نا لیکن لیکن یہ انزائم کس کنسٹریشن پہ ٹھیکن آپ سبسٹریٹ پہ اعلاؤ کرے گا کتن اپنے ساتھ بائند کرنے کے لئے ایک انزائم ہے ہم نے اس میں پانچ مول آف سبسٹریٹ ڈال دی ہے ٹھیکن لیکن یہ جو سبسٹریٹ ہے یہ انزائم ہے اس کو allow نہیں کرنا ٹھیک ہے پانچ کنسٹریشن پہ allow نہیں کرنا اس کو کہ یہ سبسٹریٹ اس کے ساتھ بائند ہو جائے اور ایکشن فارورٹ چلا جائے ٹھیک نا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مزید دو اور ایکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دو اور سبسٹریٹ ڈال دی ہے ٹھیک نا تب بھی یہ جو انزائم ہے کہ سبسٹریٹ کے ساتھ بائند نہیں کر رہا ٹھیک نا اس طرح ہم کنسٹریشن بتاتے بتاتے کیا ہوا کہ جب ہم نے دس سبسٹریٹ ڈالے ٹھیک ہے جب ہم نے دس سبسٹریٹ ڈالے تو دس سبسٹریٹ پہ ایک جو سبسٹریٹ ہے وہ اس انزائم کے ساتھ ایکٹیب سیٹ کے ساتھ بائند کر گیا ٹھیک ہے نا اور یہ ایکس کنپلیکس منا اور آگے جا کے پرادکٹ پڑ گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس بات تھی وہ اس پہ ہوتا ہے یہ کتنی کنسٹریشن پہ maximum velocity اچھی ہوئی maximum velocity ہم نے کہا نا جب سبسٹریٹ جتنے بھی enzyme ہوگی ان کے سب کی ایک سیڈ فیل ہوگی سبسٹریٹ کے ساتھ تو maximum ہوگی تو ایک enzyme میں ایک سبسٹریٹ بائنگ گیر گیا تو maximum velocity تو اچھی ہوگئی لیکن کس کنسٹریشن پہ جا کے ہمارے پاس یہ سبسٹریٹ enzyme کے ساتھ اٹیج ہوا وہ تھی دس مول کوئی بھی ہم نے ایکسیمپل لے دس مول پہ جا کے یہ جو سبسٹریٹ تھا جا کے بائنڈ ہوا ایک enzyme کے ساتھ ایک سبسٹریٹ جا کے بائنڈ ہوا اور ہمارے پاس کیا ریکشن فارورڈ گیا maximum velocity اچھی ہوئی تو یہ دس جو کنسٹریشن تھی اس کے بارے میں ہمیں یہ میٹو بتاتا ہے اس کو ہم گرافکلی سمجھتے ہیں دیکھیں ایک گراف ہے دیکھیں گراف میں ہم لیکٹ ایکسیمپل لے لیتے ہیں کوئی دس انسائم ہے اب دس انسائم میں جب دس ہم نے کیا ڈالے پندرہ سبسٹریٹ ڈالے تو ہمارے پاس جو بیلسٹی ہوئی وہ اچھی ہوئی ہمیں کتنا اچھی ہوئی maximum ہمیں مل گئی کیونکہ maximum جو بیلسٹی ہو جاتی دس انسائمز تھے ان کے دس بائنڈ کر گئی ہیں سبسٹریٹ کے ساتھ تو اس کے بعد تو ریکشن میکسیمپل ہو جاتی اس کے بعد تو بیلسٹی کانسٹنٹ ہو جاتی ہے ہم نے بیلسٹی کو کیا کرتی تو دیکھیں کہ ہمارے پاس وی میکس یہاں پہ اچھی ہوگی کتنی کنسٹریٹ پہ ہوئی ہے پندرہ پہ اب اس ویلسٹی کا جو ہاف ہوگا ہاف تو اس کا یہ رہا ٹھیک ہے زیرو سے شروع پرز کریے دس ویلسٹی تھی جتنی بھی تھی ہے ایکزمپل کے طور پر لے لیتے ہیں اس کی ہاف آف آف دی میکسیم ویلسٹی کی آگی پانچ ہوگی تو پانچ پہ جو کنسٹریٹن ہوگی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا یہ ہمیں کیا ہو جائے گی کیے میلے بتاتی ہے ٹھیک ہے نا